اما بعد فعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ صدق اللہ علی و رضیم و بلغنا رسولہ النبی و من کریم و نحن علی ذلك من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ کے سلسلے میں آج حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے ہاتھ ابو عبیدہ کا نام عامر ابن عبداللہ ابن جراح عامر ان کا نام ہے کنیت ابو عبیدہ ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ابن جراح لیکن یہ اپنے دادا کی طرف منصوب کر کے پکارے جاتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے مشہور ہیں آپ عشر مبشرہ میں سے آخری ہیں دسویں نمبر پر ہیں دس صحابہ اکرام جن جنت کی بشارت دی گئی ان میں آپ کا نمبر جو ہے دسویں ہے اور آپ کو امین امت کا لقب حاصل ہے امین الامة یہ امت کے امین ہے امانتدار ہے پوری امت کے امانتدار ہے یعنی کہ پوری امت میں سب سے زیادہ امانتدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ابو عبیدہ اپنے جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو فرمایا آپ بھی السابقون الولون میں سے ہیں سب سے پہلے اسلام لائے جس دن ہاتھ ابو بکر صدیق اسلام لائے اس کے دوسرے دن تو آپ بھی جو مسلمان پہلے ابتدان اسلام جنہوں نے قبول کیا ان میں سے ہاتھ ابو عبیدہ ابنے جراح بھی ہیں آپ بھی قریشی ہیں اور آپ کا سلسلے نصب پانچویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے آپ کا قبیلہ فہری کہلاتا ہے فہر ابن مالک کی جالب سرکار کے آباؤ اجداد میں فہر ابن مالک ہیں انہی کے یعنی کے خاندان سے آپ بھی ہیں تو آپ کے قبلے کو فہری کہا جاتا ہے اور آپ جو ہیں قریشی ہیں ہاتھ ابو عبیدہ ابنے جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت سے چالیس سال پہلے ہوئی ہے جب ہجرت ہوئی تو چالیس سال کی عمر تھی تو ہجرت سے چالیس سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور ہجرت سے یعنی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس سال تھی اٹھائیس سال کی عمر تھی جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اور جب حجرت کی تو چالیس سال کے عمر تھی جنگِ بدر میں شرکت کی تو اکتالیس سال کی عمر تھی اور جب جنگِ بدر میں شرکت کی ہے تو حالات یہ تھے آپ کا جو حلیہ تھا وہ یہ کہ آپ دبلے پتلے بلکل لاغر نحیف یعنی بلکل کمزور سے دبلے پتلے سے نظر آتے تھے بلکل کمزور بڑے خوبصورت تھے چہرہ بہت زیادہ خوبصورت اور روشن تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کو جی چاہے اتنے خوبصورت تھے اور دبلے پتلے بلکل کمزور سے نظر آتے تھے اور بڑے ہی یعنی کہ منکسر المزاج تھے بڑے متوازے تھے آجز ان کے ساری آپ کے مزاج میں تھی بڑی نرمی برتتے تھے لیکن کبھی کوئی معاملہ دین اسلام کا ایمان کا اللہ رسول کا معاملہ اگر آ گیا تو پھر آپ ایسے سخت ہو جاتے تھے جیسے شیر ہو اور اسی وجہ سے آپ نے تمام گزوات میں تمام جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کا یعنی آپ لمبے قد کے تھے اور خوبصورت سے تھے آپ کے چہرے پر ڈاڑی جو ہے وہ ہلکی سی تھی گال بھی تھوڑے سے پچکے ہوئے یعنی خفیف سے ہلکے سے گال تھے اور ڈاڑی بھی ہلکی سی تھی آپ اس میں خضاب یعنی کہ مہدی وغیرہ لگایا کرتے تھے اور آپ کی پوری زندگی گزوات میں یعنی کہ دین اسلام کی خدمت کرنے میں گزری اور گزوات میں گزری ہے جنگوں میں گزری ہے آپ کو سپاہ سالار آزم بنایا گیا تھا اسلامی لشکر کا سپاہ سالار آزم حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بنایا تھا جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی تو جنگ بدر میں بڑی بہادری سے لڑ لئے تھے اور ایسی بہادر پورے میدان میں گھومتے فرتے تھے اور جہاں دیکھو وہاں کفار مکہ کو تحس نحس کرتے نظر آ رہے تھے اور ہر یعنی کہ کفار مکہ میں سے ہر کوئی جو ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا ان سے بھاگو یہ جہاں آ جاتے لوگ ادھر سے بھاگنا شروع کرتے تھے کہ اس کی زد میں آ گئے تو کام تمام ہو جائے گا اس سے بچو یہ یعنی کہ ان سے بھاگتے تھے ساری لوگ یہ ہر ایک میں یعنی کہ اندر کود پڑھتے تھے ایسے میں ایک بندہ تھا جو بار بار ان کے سامنے آتا تھا بار بار تاکہ کفار مکہ کو بچایا جا سکے وہ سامنے آ جاتا ابو عبیدہ اسے چھوڑ کر دوسری طرف جاتے وہ دوسری طرف آ جاتا جہاں جہاں ابو عبیدہ جاتے وہ سامنے آ جاتا حتی ابو عبیدہ اسے چھوڑ کر یعنی آگے بڑھتے لیکن وہ بہت پریشان کر رہا تھا بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا بار بار یعنی کفار مکہ اور حتی ابو عبیدہ کے درمیان آ جاتا اور آ جاتا تو ابو عبیدہ اسے چھوڑ کر پھر آگے ادھر نکل جاتے ادھر نکل جاتے آخر کار جو ہے جب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ کو یعنی کہ کفار مکہ کا گھیرہ تنگ ہونے لگا اور لوگ بہت زیادہ یعنی کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے کفار مکہ سے جنگ نہیں ہو پا رہی ہے وہ بندہ پریشان کر رہا ہے تو پھر آپ نے ایک وار کیا گردن اڑا دی اور جس بندہ یہ جو بندہ تھا جو پریشان کر رہا تھا وہ آپ کے باپ عبدالعیب جرہ تھے کفار و مشرقین کی جانب سے لڑنے آئے تھے اور ابو عبیدہ کو پریشان کر رہے تھے کہ بھئے یہ باپ ہے ابو عبیدہ بھی چھوڑ رہے تھے کہ اب باپ ہے چلو جانے دو اس لیے چھوڑ رہے تھے تو زیادہ پریشان کر رہے تھے کہ میں آؤں گا ابو عبیدہ سے کفار مکہ کو بچا لوں گا تو ابو عبیدہ نے گردن اڑائی اور پھر جو ہے بڑے زبردست انداز میں آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ کی اس کے بعد جنگ احد میں بھی ویسے تمام گزوات میں آپ نے شرکت کی جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں ان بارہ لوگوں میں سے ہیں کہ جب سارے لوگ سارے مسلمان بھاگ گئے تو سرکار کے ساتھ جو ثابت قدم رہے ان بارہ میں سے حتی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی تھے اور آپ جو ہے یعنی دگر صحابہ کے ساتھ آپ بھی تھے جنہوں نے سرکار کے ادگد گھیرہ بنایا اور تیر اور جتنے بھی یعنی حملے ہو رہے تھے انہیں اپنے سینے پر روکا اپنے دشمنوں کا مقابلہ بلکل ڈٹ کر کیا اور پھر اس کے بعد سرکار کو ایک محفوظ مقام تک لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے جو ہے آپ کو یعنی آپ کے سر پر ایسا وار کیا ایسا حملہ کیا کہ آپ کا جو آپ کی لوہے کی ٹوپی تھی خود تھی وہ لوہے کی ٹوپی جو ہے اس کے یہ جو یعنی کہ یہاں کا جو کڑی آتی ہے زنجی لگی ہوتی ہے وہ کڑی آپ کے اندر یعنی رخصار میں سرکار کے رخصار میں دھنس گئی ایسی کہ اوپر کے دانتوں کے یعنی کہ جبروں میں دھنس گئی اب یعنی کہ حتی ابو عبیدہ نے دیکھا ابو بکر صدیق نے دیکھا دونوں دوڑے صدیق اکبر نے دیکھا اور جلدی سے دوڑے حتی صدیق اکبر کہتے ہیں میں بھی سرکار تک پہنچتا اس سے پہلے ہوا کے جھونکے کی طرح ابو عبیدہ پہنچ گئے اور مجھے کہا ہے ابو بکر میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو یہ شرف مجھے حاصل ہونے دیجئے کہ یہ کڑی میں نکالوں گا آپ رہنے دیجئے ہر بات میں آگے بڑھ جاتے ہیں یہ کام مجھے کرنے دیجئے حتی ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب حتی ابو عبیدہ جرہاں جو ہیں آگے بڑھے اور سرکار کے رخصار پر دونوں رخصار پر جو زنجیریں جو کڑی زنجیر کی کڑی اندر گھس گئی تھی دھنس گئی تھی تو اسے ہاتھ سے نکالنے میں زیادہ تکلیف ہوتی بہت یعنی کہ طاقت سے نکالنا پڑتا تو آپ نے سوچا کہ چلو دانت سے نکالتا ہوں تو آپ نے دانت سے پکڑ کر کھیچ کر نکالی تو آپ ایسے گرے اور آپ کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا ایک دانت بھی شہید ہو گیا پھر دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی شہید ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے دونوں دانتوں کو قربان کر دیا حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یعنی واقعی یعنی زبردست کارنامہ ابو عبیدہ ابن جرہ نے انجام دیا اور پھر آپ فرما کرتے تھے کہ بوڑوں میں سب سے بہترین ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں ابوڑوں سے مطلب یہ کہ دانت تو یعنی کہ ٹوٹ گئے ابھی تو اکتالیس سال کی عمر تھی بیالیس سال کی عمر تھی تو حتی اب وقت صدیق فرماتے بوڑوں میں سب سے بہترین ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں اس کے بعد یہ تو یعنی ابتدہ اکتالیس بیالیس سال کی یہ سٹارٹنگ ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے تمام گزوات میں شرکت کی اور ہمیشہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جنگیں کی ہے سرکار کے زمانے میں بھی حج کے موقع پر سرکار کے ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع پر سرکار کے ساتھ سلح ہدیبیہ میں سرکار کے ساتھ بیتر ازوان میں سرکار کے ساتھ اور پھر اس کے بعد سرکار کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو سقیف بنو سائدہ ایک ایریا ہے ایک علاقہ ہے وہاں پر انسار جمع ہوئے تھے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک امیر ہماری جانب سے ہوں گے ایک امیر مہاجرین کی طرف سے ہوں گے تو حت عمر صدیق اکبر اور ابو عبیدہ یہ تینوں وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں بات چیت کی انہوں نے سمجھایا گیا ابو عبیدہ نے سمجھایا ابو بکر نے اور حت عمر نے بھی سمجھایا تو حت انسار جو ہیں انسار وہ پیچھے اٹ گیا کہا نہیں بالکل یعنی کہ مہاجرین کا حق ہے قریش کا حق ہے خلافت کرنا حکمرانی کرنا یہ ان کا حق ہے وزارت کرنا وزیر بننا یہ انسار کا حق ہے تو پیچھے اٹے تو اب حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا اے عمر اے عمر اس شخص کے ہوتے ہوئے یعنی میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں خلافت کے لیے کہ جس کے یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں جسے سرکار نے نماز کے لیے اپنا یعنی امام بنایا ہو آگے بڑھایا ہو دین کے لیے جسے آگے بڑھایا ایسے شخص سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو حت عمر آگے بڑھے اور کہا اے ابو بکر ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں پھر تمام انصار نے بیعت کی پھر سارے مدینے والوں نے بیعت کر لی تو حت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حت صدیق اکبر کو ترجیح دی کہ وہ بیعت کے مستحق ہیں اور وہ خلیفہ بننے کے لائق ہیں اس کے بعد پھر حت ابو بکر صدیق کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے خود وسیعت فرما دی کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے حت عمر کے زمانے میں آپ کی شہادت ہو گئی سنہجری اٹھارہ میں آپ کی شہادت ہوئی تو حت عمر کی جب وفات ہوئی آپ شہید ہوئے تھے زخمی ہوئے تین دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی تو جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو حت عمر نے فرمایا یعنی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں تو حت عمر نے بے ساختہ فرمایا اگر ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا لیکن وہ تو ہے نہیں تو پھر میں یہ چھے لوگوں کو منتخب کرتا ہوں ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے یہ اس طرح کے لوگ تھے جنہیں حت علی یہ چھے لوگ تھے جنہیں منتخب کیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا جائے تو اس کے بعد تمام لوگوں نے مل کر حت عثمان غنی کو بنایا حت عثمان غنی کے بعد حت علی بہرحال حت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو امین امت کا لقب مل گیا اور ہوا یوں اس کی دو مرتبہ سرکان نے حت ابو عبیدہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں ایک مرتبہ نجران کے نصارہ سنہجری نو میں حجت الودع کے بعد کا واقعہ ہے کہ نجران کے نصارہ جو ہیں عیسائی وہ کچھ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں جو ہے کچھ مال میں یعنی کہ مال کے متعلق کچھ ہمارے لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور ہمارے یہاں کے لوگ مسلمانوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تو آپ یعنی کسی امانتدار آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے کہ وہ آ کر ہمارے درمیان فیصلہ کرے حق کے ساتھ فیصلہ کرے تو سرکار نے فرمایا کہ شام تک یا دوپیر تک رک جاؤں میں تمہارے ساتھ ایک قوی مضبوط اور امانتدار امین کو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا کہتے ہیں کہ حت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت حت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی قائد بننا قیادت کرنا مجھے کسی عہدے پر مجھے لگایا جائے اس کی مجھے کبھی تمنا اور خواہش نہیں ہوئی سوائے اس موقع پر اس موقع پر میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش کے سرکار مجھے کہیں کہ جاؤ عمر تو فیصلہ کر میں نے تجھے فیصل بنا کر بھیجا کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش تھی کہتے ہیں اس لئے نہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی لالش تھی یا دنیا کے کسی عہدے کی لالش تھی نہیں بلکہ مجھے وہ دو صیفت چاہیے تھی قوی اور امین سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ یعنی کہ مضبوط طاقتور امانتدار کو بھیجوں گا تو میں نے چاہا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں کہ عمر تو جا تاکہ مجھے یہ دونوں صیفتیں مل جائیں کہتے ہیں کہ زہر کی نماز ہوئی تو سرکار ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کہتے ہیں میں یوں اٹھ اٹھ کر ایسے ہونے لگا ایسے دیکھنے لگا یوں تاکہ میں تھوڑا کھل کر سامنے آؤ سرکار کی نظر پڑھے ہو کہ سرکار فرمایا ہاں عمر جاؤ تم چلے جاؤ میں اپنے آپ کو سرکار کو دکھانے لگا کہ میں ہوں سرکار نے ادھر ادھر دیکھ کر پھر کہا ابو عبیدہ ادھر آؤ ابو عبیدہ ابن جراح کو بلایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور ان کے درمیان جو مال کا جھگڑا ہے اس میں تم حق کے ساتھ فیصلہ کر دو اور پھر لوگوں سے کہا اے لوگو سن لو ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ احتران ہو ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بازی مار گئے میری خواہش تھی تمنا تھی لیکن ابو عبیدہ جو ہے وہ بازی مار گئے یہ ایک موقع پر پھر دوسری مرتبہ جو ہے یمن کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجئے تاکہ وہ ہمیں قرآن کی سنت کی اور اسلام کی تعالیم دے سرکان نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تم جاؤ اس لئے کہ تم اس امت کے امین ہو تم اس امت کے امین ہو تو حتی ابو عبیدہ کو وہاں بھی بھیجا تو حتی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا لقب اس لئے امین امت امین الامہ ہے آپ امت کے امین ہیں وحت امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا ان کے لئے وسیعت کرتا اس لئے کہ وہ اس امت کے امین تھے حتی صدیق اکبر کے خلافت میں بھی حتی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ چڑھ کر جنگوں میں حصہ لیا اور آپ جو ہے جنرل تھے یعنی کہ جنرل تھے اور اس کے بعد یعنی آپ کو کمانڈر انچیف بنا دیا گیا امیر العمرہ کا لقب آپ کو حاصل تمام جتنے بھی جنرل تھے جتنے بھی کمانڈوز تھے سب کے امیر بنائے گئے سب کے سپاہ سالار آزم پورے اسلامی لشکر کے سپاہ سالار آزم آپ کو بنایا گیا حتی ابو بکر صدیق کے زمانے میں صدیق اکبر کا ساتھ دیا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا حکم مانا حتی عمر کے دور میں بھی حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا سوائے ایک موقع پر کہ جب حتی عمر کی نافرمانی کی امیر المومنین کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن حتی ابو عبیدہ نے ایک موقع پر نافرمانی کی اور بڑی پیاری نافرمانی کی ہے نافرمانی بھی کی اور بڑی پیاری کی ہے اور وہ یہ موقع ہوا کہ حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام حتی ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ملک شام فتح ہوا خالد بن ولید بھی تھے ان کے علاوہ جو ہے حتی یعنی کہ دیگر صحابہ اکرام حتی عمر بن عاز بھی تھے حتی شرحبیل بن حسنہ یہ تمام امیر تھے لشکروں کے امیر تھے یہ سب بھی تھے لیکن سب کے امیر حتی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ان کی قیادت میں ملک شام فتح ہوا رومیوں کو شکست دی اور مار بھگایا یعنی پورے ایشیاں سے انہیں نکال بھگایا تو جو ہے اس زمانے میں جو قیسر تھا ہرکلز جسے کہتے ہیں ہرکل آپ نے ہرکلز آج کی لینگویج میں اسے ہرکلز کہتے ہیں اور اسے اردو عربی میں ہرکل کہتے ہیں تو اس ہرکلز کو جو ہے شکست دی اور اسے مار کر بھگایا اسے یعنی اس کے ایک لاکھ لشکر کو شکست دی ہے حتی ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں اور اس طرح یعنی فتح ہوتی گئی آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی حتی ابو عبیدہ ابن جراح نے فتح کیا بیت المقدس پر بھی فتح کا جھنڈا گانا تو یہ ساری یعنی فتحات حتی امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی حتی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک وغیرہ میں بھی حصہ لیا اور تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی تو یہ ساری یعنی جنگیں ہوئی تھی اور آپ نے ملک شام میں تھے اس موقع پر آپ وہاں مسلمانوں کے درمیان لشکر میں تاؤن کی یعنی پلیک کی بیماری فیل گئی تاؤن کی بیماری فیل گئی اور حتی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے قریب آئے تھے مقام جابیہ تک جابیہ تک پہنچے حتی ابو عبیدہ ادھر سے آئے ادھر سے حتی عمر دونوں کی ملاقات ہوئی اور آنا تھا ان کو یعنی کہ ملک شام لیکن پتہ چلا کہ ملک شام میں اموانس میں وبا فیل ہوئی جہاں اسلامی لشکر ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر وبا تاؤن کی بیماری فیل ہوئی ہے جیسے آج کل کرونا وائرس کی بیماری ہے اور اس سے پہلے یعنی پلیک کی بیماری فیلی تھی تو اسی طرح پلیک کی بیماری فیل ہوئی ہے تو حتی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ رائے دیتا ہوں کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہئے اس لئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سنی ہے سرکار اشاد فرماتے ہیں کہ جہاں وبا فیلی ہو اس شہر میں جاؤ مت اور جہاں اگر تم اس شہر میں ہو تو پھر اس شہر سے نکلو مت یعنی کہ اگر وبا فیلی ہوئی ہے کسی شہر میں تو باہر سے اس شہر کے اندر جاؤ مت اور اگر تم اس شہر میں ہو جہاں وہ ابا فیلی ہے تو وہاں سے باہر مت نکلو تو یہ جو ہے حدیث جب انہوں نے سنائی تو حت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہم واپس چلتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب واپس جانے لگے حت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے اس وقت کہا تھا کہ اے عمر کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو حت عمر نے کہا اے ابو عبیدہ تیرے سوا کسی اور نے کہا ہوتا تو پتا چلتا تمہیں بتاتا لیکن تُو نے کہا اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا پھر حت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی جانب اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی جانب بھاگ رہے ہیں کہ یہاں جانا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے یہاں سے واپس لوٹنا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے تمہارا کیا خیال ہے ایک طرف سرسبز و شاداب میدان ہو یعنی جس میں گھاس فوس ہو اور ایک طرف بلکل چٹیل میدان ہو سوکھا میدان ہو اور ہمارے پاس اونٹ ہو تو پھر ہم اونٹوں کو کہاں لے جائیں گے چٹیل میدان میں لے جائیں گے یا ہرے بھرے گھاس میں لے جائیں گے ظاہر اسی بات ہے ہرے بھرے گھاس میں لے جائیں گے تو ہم بھی ہرے بھرے گھاس میں جا رہے ہیں ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں ہم چٹیل میدان میں نہیں جائیں گے تو حت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہاں سے لوٹ گئے واپس چلے گئے اپنے لشکر میں اور حت عمر واپس مدینہ آگئے مدینہ آ کر آپ نے خط لکھا جب پتا چلا کہ مسلمانوں کی کسرت کے ساتھ وفات ہو رہی ہے شہادتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے خط لکھا ابو عبیدہ کو ابو عبیدہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب میرا خط ملے مجھے بہت اہم اور ضروری کام ہے آپ سے جب آپ کو خط ملے اگر شام کو ملے تو صبح کا انتظار مت کیجئے گا صبح ملے تو شام کا انتظار مت کیجئے گا فوراں روانہ ہو کر میرے پاس پہنچیں مجھے بہت ضروری کام ہے حت ابو عبیدہ نے وہ خط جب دیکھا تو حت ابو عبیدہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو بندہ فنا کے قریب ہو گیا ہے امر المومنین اسے بچانا چاہتے ہیں جو موت کے قریب ہو چکا ہے امر المومنین اسے بچانا چاہتے ہیں آپ نے جواب لکھا امر المومنین مجھے آپ کا کام پتا ہے آپ کو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ نے جو قسم دی ہے اسے آپ ختم کر دیجئے اور مجھے یہاں رہنے دیجئے میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں اور اپنی فوج سے الگ ہو کر میں نہیں آسکتا آپ انتظار کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے فوج کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے حتی عمر کو جب یہ جواب ملا تو حتی عمر رونے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ابو عبیدہ کی وفات ہو گئی کہ وفات ہوئی نہیں ہے لیکن موت قریب ہے وفات قریب ہے اور پھر اس کے بعد پتا چلا خبر ملی کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اسی تعاون کی بیماری میں وفات پا گئے شہید ہو گئے حتی اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ ہے جو پلیک کی بیماری میں تعاون کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے تو آپ شہید ہوئے اور چھتیس ہزار کا لشکر تھا اس میں سے پچیس ہزار صحابہ اس بیماری میں شہید ہو گئے پچیس ہزار صحابہ اس بیماری میں وہ لشکر پورا چھتیس ہزار کا لشکر تھا اس میں سے بعض لوگوں نے تو کہا کہ صرف چھہزار بچے تھے تیس ہزار کی شہادت ہوئی بعض روایتوں میں زیادہ روایتوں میں یہ ہیں کہ پچیس ہزار صحابہ اکرام اس بیماری میں شہید ہوئے فرحت عمر فاروق نے عمر ابن عاز کو خط لکھا کہ تم یعنی کہ دھلان والے علاقے میں ہو اور جو مرتوب علاقہ ہے یعنی کہ بھیج والا علاقہ ہمارا بھی علاقہ جو بھیج والا ہے سمندر کے قریب ہے تو ہماری ہواوں میں نمی ہے پانی ہے تو یہ بھیج والا علاقہ تو انہوں نے کہا کہ تم مرتوب علاقے میں ہو نشیب میں ہو نیچے کے علاقے میں ہو اے عمر ابن عاز تم اپنے لشکر کو کسی بلند جگہ پر لے جاؤ جہاں اچھی یعنی کہ آب و ہوا ہو تازہ ہوایں مل سکے تو پھر وہ بلندی کی جانب گئے اور جو کچھ بچے کچھے تھے وہ وہاں گئے تو پھر محفوظ رہ گئے وہ وہاں محفوظ رہے اور اتنا سا لشکر بچہ پچیس ہزار کی شہادت ہو گئی تو حتہ ابو عبیدہ ابن جران نے حتہ معاذ ابن جبل کو اپنا نائب بنایا حتہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اسی بیماری میں شہید ہو گئے تو حتہ معاذ ابن جبل نے اپنے بعد یزید ابن ابو سفیان کو جو یعنی کہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ کے بھائی ہیں انہیں اپنا نائب بنایا وہ بھی اسی یعنی بیماری میں شہید ہو گئے تو یزید ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنا نائب اور خلیفہ جو ہے حت امیر معاویہ اپنے بھائی امیر معاویہ کو بنایا اور یہ سنہجری اٹھارہ تھا جب انہیں امیر شام بنایا گیا یہاں سے لے کر سنہجری سانٹھ تک امیر معاویہ اٹھارہ سے سانٹھ تک امیر معاویہ نے حکومت کی ہے ملک شام پر ملک شام پر وہ پہلے حاکم رہی اسلامی سلطنت اور خلافت کی جانب سے حت اثمان غنی کے بعد حت اعلی کے دور میں انہوں نے اعلانیا یعنی کہ الہدہ حکومت کا اعلان کر دیا بہرحال تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہاں کے امیر ہو گئے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو ہیں آپ ایک موقع پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لشکر میں یعنی کہ ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا کچھ لوگوں نے یعنی کہ کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے انتقام لیا جائے ان سے بدلہ لیا جائے تو سرکان نے ابو عبیدہ ابن جراح کو اس لشکر کا امیر بنایا اور انہیں روانہ کیا سیف البحر کی جانب یعنی کہ اصل میں تو وہ ایک اور علاقہ تھا لیکن اس گزوے کا نام گزوے سیف البحر پڑ گیا اس وجہ سے کہ چونکہ وہاں سمندر کا علاقہ تھا سمندر کا کنارہ تھا کئی جنگیں ہوئی فتح بھی ہوئی لیکن یہ کہ کھانا ختم ہو گیا جب کھانا ختم ہو گیا تو حتہ ابو عبیدہ نے پورے لشکر میں اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لاکر جمع کرو تو خجوریں لاکر جمع کی گئی ایک تھیلی میں ایک تھیلی بھر کے خجوریں تھی ابھی کافی مہینے رہنا تھا یعنی کہ تھیلی میں خجوریں تھی حتہ ابو عبیدہ اپنے لشکر میں ان خجوروں کو ایک ایک روزانہ ایک خجور دیتے تھے ایک آدمی کو روزانہ ایک خجور بھئی یہ ایک تمہاری ایک تمہاری ایک تمہاری یہ ایک دن کا کھانا ہو گیا لشکر کا ایک دن کا کھانا ہو گیا اب لوگ کیا کرتے اسے ایک خجور کو پورا دن چوستے تھے پانی پی لیتے تھے اور ایک دن کی ایک خجور یہ ملتی تھی یہاں تک کہ پھر وہ خجوریں ختم ہو گئی تو لوگ پتے کھایا کرتے تھے پتے کھانے لگے اور پتوں پر گزارا کرنے لگے اور بڑی یعنی کہ حالات خراب تھے پھر جب سمندر کے کنارے پہنچے تو دور سے نظر آکے کچھ ایسا ہے یعنی ریت کا ٹیلہ پڑا ہوا ہو ایسا نظر آیا جب قریب گئے تو پتا چلا کہ یہ تو مچھلی ہے امبر نام کی مچھلی تھی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ انہوں نے اٹھارہ دن تک اس کا گوشت کھایا اس مچھلی کا گوشت اٹھارہ دن تک کھایا اس کا تیل نکال کر جمع کر لیا اس مچھلی کے گوشت کو سکھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ بعد میں بھی کام آئے گا اٹھارہ دن تک تو کھایا آگے سکھا کر بھی رکھ لیا تاکہ آگے بھی کام آئے گا اور اتنی بڑی مچھلی تھی کہ کہتے ہیں ہم نے اس کی جو یہ ہڈیاں آتی یعنی ہم اسے کانٹا کہتے ہیں چونکہ ہماری اتنی مچھلی ہوتی ہے اس کی تو ہڈی کہلے کہتے ہیں اس کی دو ہڈیوں کو ہم نے ایسے ملا کر کھڑا کیا گیٹ کی طرح وہ کھڑی ہو گئی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے لشکر میں جو سب سے لمبا اونٹ تھا اسے بلایا جو سب سے لمبے انسان تھے اسے بلایا اور اس اونٹ پر پالان رکھا پھر پالان پر اس آدمی کو بٹھایا اور پھر اس کے اندر سے گزارا تو کہتے ہیں اس کا سر اس ہڈی سے نہیں لگا وہ آرام سے اونٹ پر بیٹھ کر نکل گئے ہڈیاں اتنی اونچی اونچی ہڈیاں تھی کہتے ہیں اور اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی حتی ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کی آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ ہم اس کی آنکھ میں ہم چار پانچ آدمی چھپ جاتے تھے آنکھ میں جا کر ہم چھپ جاتے تھے اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھی تو یہ امبر مچھلی تھی جب واپس مدینہ پہنچے سرکار کو بتایا سرکار نے فرما کہ یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا پھر سرکار نے فرمایا ہے تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے تو سرکار نے بھی اسے تناول فرمایا سرکار نے بھی اس مچھلی کا گوشت کھایا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ عنہ کو ایک اور لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا حتی ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ عنہ نے اس لشکر میں بھی یعنی کہ لشکر کے ساتھ گئے تو وہاں بھی کامیابی اختیار کی اور واپس لوٹے کامیابی کے ساتھ تو حتی ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ عنہ کی جو زندگی خدمت اسلام میں گزری اور پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں اور جہاد میں آپ نے گزار دی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ